بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ لیتے ہیں سیشن لیئر سیشن لیئر سیشن لیئر is نیٹ ورک ڈائلوگ کنٹرولر کہ جو یہ سیشن لیئر ہے یہ نیٹ ورک ڈائلوگ کنٹرولر بھی ہے یہ نیٹ ورک کو کنٹرول کرتی ہے باقی دو ہیں یعنی پریزنٹیشن اور اپلیکیشن لیئر تو یہ جیزر ڈائلوگ کو کنٹرول کرتی ہے اسٹیبلش مینٹین سینکرونائز دا انٹرکونیکشن بیٹوین کمیونیکشن سیسٹمز یہاں وہ کہتا ہے کہ نیٹ ورک کو اسٹیبلش کرنے بنانے مینٹین برقرار رکھنے انڈ سینکرونائزیشن کرنے یا یا کمیونیکشن ڈیوائس کی درمیان جو انٹرکونیکشن ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے یہ جو سیشن لیئر یوز ہوتی ہے اب ہم ایک فگر سے وزاد کرتے ہیں کہ سیشن لیئر کیسے ورک کرتی ہے تو آئیے آپ فگر آپ کے سامنے فروم یہ سیشن لیئر کا فگر ہے تو یہاں پہ دیکھیں اگر ڈیٹے نے پریزنٹیشن لیئر سے آنا ہے جب ڈیٹا پریزنٹیشن لیئر سے سیشن لیئر میں آتا ہے تو اگر ڈیٹا کے فریم ہے تو ان کے ساتھ سنکرونس بیٹ ایڈ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو بلیک بوکس نظر آ رہے ہیں تو ہر ڈیٹا کے پیکٹس کے ساتھ سنکرونس بیٹ ایڈ ہوئی ہے اگر فور ازیمپل کے طور پر میں آپ کو ایک ازیمپل دیتا ہوں کہ اگر آپ 400 پیج سینڈ کرنا چاہتے ہیں نیکس پیسی کو تو جو 400 پیج ہیں ان کے 4 بوکس بنے گے اگر آپ 300 پیج سینڈ کرنا چاہتے ہیں کسی نیکس پیسی کو تو اس کے 3 بوکس بنے گے اور ہر بوکس کے ساتھ ایک سینکرونس بیٹ ایڈ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بیٹ کیا کام کرتی ہے وہ میں آپ کو پتا تھا سیشنلیر میں یہ جو پیج ہیں یہ 100 بائی 100 سینڈ ہوتے ہیں 100 میں ڈبائیڈ ہو جاتے ہیں تو فسٹ پہ فسٹ 100 سینڈ ہوں گے نیکس انڈر پھر نیکس انڈر اب یہ سینکرونس بیٹ کیا کام سینکرونس بیٹ ہے یہ کیا کام کرتی ہے اب اگر ایرر آیا تو یہ تو نہیں ہے آپ یہاں پہ پہنچیں یا فرس کریں آپ سیکنڈ یعنی 200 بھی سینڈ ہو گیا پیج اور 300 پہ 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 300 میں کوئی ایرر ہے ان کی بیٹ سٹریم میں تو پھر یہ سینکرونس کیا کام کرتی ہے کہ یہاں پہ ایک بیٹ ایڈ کرتی ہے اور آپ ایسے کریں کہ جیسے آپ 300 پہ 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 اگر آپ یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پہ ایرر آیا ہے اور آپ نے فرس پہ دوبارہ پھر سٹارٹ کر دی ہے اور فرس پہ دوبارہ پھر 200 پھر 300 سینڈ ہوگا ایسے نہیں ہوتا سینکرونس بیٹ کیا کام کرتی ہے یہ پیچھے والے جو اس سے پیچھے والا 100 ہوتا ہے اس کی سینکرونس بیٹ کے ساتھ کمپیرنگ کرتی ہے اور اس میں سے چیک کرتی ہے اور پھر یہ ہوتا دوبارہ پھر یہ ہی سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ 300 ہوتا ہوگا پیچھے کرتی اور یہ پیچھے ہوتا پیچھے ہوتا یہ ہوتا یہ ڈائلوگ بوکس ہوتا ہے جو نیٹورک کنٹرول کرنے کی ہوتا ہے فر اگر دیٹا پریزنٹیشن لیر سے سیشن لیر میں آیا تو اگر دیٹا نے ٹرانس پورٹ کو رسیو ہونا ہے تو یہ دیٹا سنکرونس بیٹ ایڈ ہوئی ہوئی ہوگی اس دیٹے میں تو یہ جسٹ یہ رسیو ہو جائے گا اس طرح اگر آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہ نیکس پیسی جہاں پی ڈیٹا رسیو ہونا ہے تو اگر ڈیٹا ٹرانس پورٹ لیر سے آگے تو یہ پھر سیشن لیر میں آتا تو یہ سینڈ کرنا ہے تو اس میں کوئی ایرر تو نئی ہے پیج سارے complete ہیں پیچھے سے پورے complete آئے تو پیج کو 100 by 100 divide کرتی ہے ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ ایک synchronous bit add پیج سے start نہیں اچھت پڑتا کہ اگر یہ پر 300 مسئل ہے تو یہ نہیں ہوگا دوبارہ پیج دوبارہ سینڈ ہو تو یہ پیچھے وارے synchronous bit کے ساتھ comparing کرے گی اور پھر next کو add دے گی ٹھیک ہے تو اس طرح پھر یہ data presentation layer کو receive ہوگا تو پھر synchronous bit ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ synchronous bit just session layer میں رہتی ہے اس طرح پھر data جو ہے یہ presentation layer کو receive ہو جاتا اب ہم function دیکھتے session layer کو کون کون سے function perform کرنا پڑتے ہیں function of session layer dialogue controller session layer allows two systems to enter into a dialogue یعنی جو یہ session layer ہے دو system آپس میں work کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو dialogue میں ان ٹر کرتی ہے ٹھیک ہے dialogue یعنی آپ نے بنا سائٹ پہ دیکھ ہے ان کو networking ہوتی ہے ان کا connection ہوتا ہے اس کو dialogue میں change کرتی ہے dialogue box بن جاتا ہے وہاں header create dialogue box it allows communication between two processes to take place either in half duplex or full duplex this dialogue control ہے یہ کام کرتا ہے data communication figure میں دیکھا اس میں add ہوا تھا یعنی کہ dialogue box synchronization session layer allows a process to add checkpoints synchronization points in stream of data یعنی آپ کو graph میں بتا دی ہے کہ یہ bit add کرتی ہے ٹھیک ہے check point add کرتی ہے ٹھیک ہے stream add کرتی ہے جو یہ check کرتی ہے کہ error ہے نہیں اگر ہوگا پھر پیچھے والی synchronization bit کے ساتھ compare کر اس کو remove کر آئی ہوپ کہ آپ کو اس lecture کی سمجھ آئی ہوگی next video میں بھی ضرور ملیں گے تب تک اللہ حافظ